بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عطاولہ نظری فرامینہ سوٹا فیست آباد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی ایک معلوماتی ٹوپک ہے جو کہ ہمارے دکاندار بھائی ہیں یا مکینک حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی معلومات ہے میں نے بہت سارے دوستوں سے یہ سوال کیا ہے لیکن کسی بھی دوست کو اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا اس لیے ہم نے یہ ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کا سوچا ہے کہ چلیں سب دوستوں کو اس سوال کے بارے میں جواب مل جائے گا اس کا بھی معلومات ہونی چاہیے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ٹو سٹوک انجن اور فور سٹوک انجن اس میں کیا فرق ہے چاہے وہ انجن کسی بھی جگہ کسی بھی ویکل میں استعمال ہو ان انجن میں کیا فرق ہے تو میں آپ کو آج اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو ہمارا موڈ سائیکل کا پسٹن ہے یہ سیونٹی کا پسٹن یا چائنہ بائی کا پسٹن ایک ہی ہوتا ہے اس میں صرف ایک نمبر کا فرق ہوتا ہے سیونٹی ٹو اور سیونٹی ایڈ نمبر ہوتا ہے لگ لگ وہ بہت مائنر سا فرق ہوتا ہے اس کا جو رننگ ہے ایک چکر پوٹم سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک یہ دو چکر ہوگئے ایک اوپر ایک نیچے دو ایک دوبارہ اوپر ایک نیچے چار جو فور سٹوک ہے اس کا پسٹن سلنڈر میں چل کے ایسے سلنڈر کے اندر چل کے چار مرتبہ رننگ کرتا ہے تو وہ ایک سٹوک اپنا مکمل کرتا ہے چار مرتبہ رننگ کر کے وہ ہوتا ہے اس فور سٹوک اور جو ہمارا پسٹن ہے سوری جو ہے ہمارا تو سٹوک وہ دو چکر میں اپنا ایک سٹوک مکمل کر لیتا ہے پہلے چکر میں وہ آؤٹ کرتا ہے مالیکیولز کو دوسرے چکر میں وہ ان کرتا ہے وہ بنتا ہے ٹو سٹوک جو ہمارا مور سیکل کا ہیڈ ہے یہ آ جاتا ہے ہمارے سلنڈر کے اوپر یہ ہو گیا فیٹ مکمل ہیڈ سلنڈر فیٹ ہو گیا یہ جو پسٹن ہے یہاں پہ ہمارے وازلہ کے ہوتے ہیں یہاں سے یہ جو ہمارا پسٹن ہے یہ مالیکیولز کو ان کرتا ہے اور دوبارہ جب یہ پسٹن اوپر جاتا ہے جب بلاسٹنگ ہو جاتی ہے مالیکیولز کی ہوا کے مکسٹر اور جو ہے ہمارا پیٹرول کا مکسٹر اس کے بارے یہ دوبارہ اس کو اوپر جب پسٹن جاتا ہے کنیکٹنگ راڑ کی مدر سے تو جو مالیکیولز جل چکے ہوتے ہیں وہ وال سے جو اگزاسٹنگ وال ہوتا ہے وہاں سے اس کو آؤٹ کر دیتا ہے سلنڈر کی طرف بہت سیمپل سا ہے ٹو سٹوک جو ہے وہ پسٹن دو مرتبہ اپ ڈاؤن ہو کے اپنا ایک سٹوک مکمل کر لیتا ہے اور جو فور سٹوک ہے وہ چار مرتبہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ایک سٹوک چار مرتبہ اپ ڈاؤن ہونے کے بعد وہ اپنا سٹوک مکمل کرتا ہے بہت سارے دوستوں کو اس بات کا علم نہیں تھا امیر کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو میری یہ معلومات بھی پسند آئی ہوگی اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں نئی معلومات لے کے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم